اور کانپور میں لوگ ڈاؤن کے دوران اسکول دورہ فیز وصولی کو لے کر ویرود بھی تیز ہوتا جا رہا ہے پریشان ابی باپکو نے ویرود صوروح ادھیکاری اور منتریوں کے ساتھ ہی مکہ منتریوں سے بھی گوھار لگائی ہے ان تمام پریاسوں کے بعد بھی ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے ماتا پیتا کے ازدرت کو دیکھ بچے بھی ہاتھوں میں تختیاں لے کر گھروں سے باہر نظر آ رہے ہیں مکہ منتری سے گوھار لگاتے ہیں بچے کی ایک ہی پراتھنا ہے کہ ان کی فیز ماف کرو یا پھر ہاف کرو ایباپکو کی اپیل پر کانپور شہر کے ایباوک سنگھ اور ویپاریوں نے بھی ادھیکاریوں کو پتر لکھ کر فیز ماف کرنے کی اپیل کی ہے سکول کے تبھی پبلک سکولوں کے دورہ اس کورونا کے آپنا کارڈ میں بھی اپنے الواؤتوں سے فیز بڑھا کر کے لیے جا رہی ہے تمام لوگ آج اپنا بیپار کھو چکے ہیں اپنی نوکریاں جا چکی ہیں بیپار بند ہے دو مہینے سے تمام لوگ اپنے گھروں کو بند کر کے چھوڑ کر کے اپنے اپنے سہروں اپنے اپنے گاؤں پر چلے گئے ہیں ایسی دسہ میں اسکول پریبندھر برابر جو ہو ہے اس وصولنے کے لیے دباؤں بنا رہے ہیں جبکہ جلہ دکاری نے ایک آدیس پاریس کیا تھا ہم لوگوں کے کہنے پر ہم لوگ جا کے جلہ دکاری سمیلے اور ان سے جا کے نویزن کیا کہ آفدہ کا سمائے ایسی اس چکیوں میں تین ماہ کے پیسٹ ان کو مار کرنی چاہیے جلہ دکاری نے اسکولوں کو ایک آدیس بھی دیا آپ صدی کو میرا صادر پرنام میں وینے برما پرباری ٹاسک پورس کانپور ادیوگ بیپار منڈل آپ سبی کے سعیوگ سے اس موہیم کو نیرنتر آگے بڑھانے کا کام میرے دوارہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ کا پورا سعیوگ مجھے مل رہا ہے اس کرونا جیسی مہاماری میں ان پبلک سکولوں نے جبرن فیسٹ وصولنے کا کام کرنا شروع کر دیا ہے لگاتار ابحاؤں کے پاس فون آ رہے ہیں میسیج آ رہے ہیں اپنی ابحاؤں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے جبکہ چچکوں کی آواز کو اٹھانے کا کام پریشت میں کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں